موسیقی ہلو فرینڈز بیلکم ٹوی دا سائی ٹاورڈ آج کی ایڈیو میں عراق کے علاقے نینوہ کے ایسائی طبقے کی شادی پر لگنے والی آگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آگ عراق کے صوبے نینوہ کے علاقے الحمدانیہ میں لگی جس سے شادی میں موجود تقریباً سو میمانوں کی موت ہوئی اور ایک سو پچاس سے بھی زیادہ فراز زخمی ہوئے زیادہ تر لوگوں کی موت آگ سے جل کر جھلسنے اور دم کے گھٹنے کی وجہ سے ہوئی یہ آگ شادی کے فنکشن پر تب لگی جب دلہن دلہار ڈانس کر رہے تھے اور ان کا فنکشن زور و شور سے چہر رہا تھا ان کے چاروں طرف آتش بازی کی جا رہی تھی آتش بازی کرتے وقت آگ کے کچھ چنگاریاں شادی حال کے ڈیکوریشن پر جا گری جس کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک جاتی ہے آگ سے زندہ بچ کر واپس آنے والے ممانوں نے بتایا کہ حال کافی پرانات اور حال کی ڈیکوریشن اچھے میار کی نہیں تھی جس کی وجہ سے آگ کو پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا الحیسم بینکوٹ حال ایراکی ٹائم کے مطابق آگ لگنے کا ٹائم دس بچ کر پنتالیس منٹ تھا آگ لگنے سے حال کے اندر موجود لکڑی کے پینلز نے آگ کو زیادہ بھڑکایا تھا جس سے حال کی چھت کے کچھ حصے نیچے جا کر گرتے ہیں اور کافی لوگ اس طرح سے بھی مر گئے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آگ لگنے کے بعد بہت خوب پھیل گیا تھا درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے جہنم کے دروازے کھول دیئے ہوں جیشن بناتے دلہا اور دلہن کے ڈانس کے دوران آگ اتنے تیزی سے پھیلی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی شادی پر آئی ایک میمان اماد یوہانا نے بتایا اپنے بیان میں کہ ہم نے حال سے نکلتے آگ کو چاروں تر پھیلتے دیکھا حال کا میٹیریل نہایت سستہ غیر میاری تھا جس کی وجہ سے آگ اتنی جلدی پھیلی حال کافی پرانا تھا اور باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا بھگتر مت جانے کی وجہ سے سب اس ایک دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے زیادہ تر لوگ اندر ہی جھلس گئے تھے ایک میمان نے کہا کہ میں نے فائر بریگیٹ کے آنے کے بعد اپنے دوستوں کی تلاش میں حال کے اندر گیا تو میں نے باثروم میں 26 لاشیں ایک ساتھ دیکھی جن میں سے کچھ لوگ جلے ہوئے تھے جو آگ سے خود کو بچانے کے لیے باثروم میں بند ہو گئے تھے مگر گرمی اور گھٹن کی وجہ سے اندر ہی مر گئے تھے جس میں ایک بارہ سالہ بچی جس کا مکمل جسم جلا ہوا تھا جس کو کونے میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا حسائی مذہب رکھنے والوں کی شادی پر پھیلی گئے آگ جس نے بہت تباہی مچائی باہر نکلنے کے راستوں کی کمی کی وجہ سے حال کے بھالات بہت بورے تھے غزوان نامی شخص نے بتایا کہ اس کی دس سارہ بچی جب حال سے باہر آئی تو اس کا جسم پوری طرح سے یعنی کہ 98% جلا ہوا تھا حال کے ایک دروازے سے جو لوگ باہر نکلے میں کامیاب ہوئے ان کی حالت غیر تھی شادی میں آئے مہمان جن میں سے سو سے زیادہ اندر ہی مر گئے تھے اگلے دن سب کی مہیت کو کٹھا اٹھایا گیا جو ایک بہت غمگین سین تھا جس میں تب اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد صدمے میں دکھائی دے رہے تھے آگ لگنے کی شروع کی خبروں میں بتایا گیا کہ دلہا اور دلہن بھی مر گئے ہیں مگر بعد میں وہ حال سے زندہ واپس آئے جو اپنے پیاروں کو اس طرح سے ایک ساتھ مرا ہوا دیکھ کر بہت غم زدہ ہوئے صدمے میں تھے بعد میں انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے حال کی دوسری طرف سے وہ کچن میں بھاگ گئے تھے اور کچن کا دوسرا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا جس سے وہ زندہ سلامت باہر آئے ستائیس سالہ دلہا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے رشتہ دار اور دوست اس آگ میں جل کر ہم سے جدا ہو گئے ہیں میری بیوی ابھی تک سکتے میں ہیں اٹھارہ سالہ دلہا نے بتایا کہ اس کی مدر اور چار بھائی اور قریبی دس رشتہ دار اور اس آگ میں ان سے جدا ہو گئے اور دلہا کے پندرہ سے بیس قریبی رشتہ دار مر گئے ہیں دلہا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی مگر آگ حال کی چھت سے شروع ہوئی تھی چھت کی ساری سجاوٹ باریک پلاسٹک کی سجاوٹ سے بنی ہوئی تھی جو جلدی پگلنے لگی اور منٹوں میں ساری شادی تباہ ہو گئی شادی حال میں آگ بوجانے والا صرف ایک سیلینڈر موجود تھا جو کہ وہ بھی خراب تھا اور کام نہیں کر رہا تھا دلہا کا کہنا ہے کہ ہمارا سارا خاندان ختم ہو گیا سب تباہ ہو گئے ہماری خوشیاں تباہ و برباد ہو گئیں ہم ابھی شہر میں نہیں رہ سکتے اسی طرح کچھ ہی منٹوں میں شادی کی خوشیاں غم میں ڈھل گئی تمام لوگ اپنے پیاروں کے مرنے اور اس طرح کے حادثے پر خود کو پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے اور اب تک سیب سبر نہیں کر سکے سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب شاید نظر بد کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ کہ ہمیں دکھاوے کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے مگر یہ شادی کوئی دکھاوے کی شادی نہیں تھی یہ شادی تو تباہی کے بعد ہی سب کے سامنے آئی اور سانت ایساسہ بھی شادی کو دوزک اور بربادی جیسے نام بھی دے رہی ہیں مگر ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ ایک حادثہ تھا جس میں کسی کا کوئی قصور نہیں وہاں موجود تمام ایسائی لوگ تھے جن کی خوشیاں تباہ ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے پیارے ان سے جدا ہو گئے تو اسی لئے کسی کو بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے